بس جیسے ہی فوجہ یزید نے امام حسین اور ان کے خاندان کو چاروں طرف سے گھیرا امام حسین دیکھے کہ ہر ایک فرد بے انتہا پیاسا ہے اور ان کے جانوروں کی زبانیں سوکے ہوئی ہیں امام حسین نے فرمایا کہ اباس جو پانی میں نے زخیرہ کرنے کے لیے تمہیں دیا تھا وہ اس یزیدی لشکر کو پلاو غازی اباس نے یزید کے فوج کو پانی پلایا اور جو پانی بچا وہ ان کے جانوروں کو پلایا اس یزیدی فوج کا جو سپا سلار تھا اس کا نام خر ابن یزید تھا اتنے میں نماز کا وقت ہوا امام حسین علیہ السلام نے پیغام بھیجوایا کہ یزیدی فوج کے سلار سے پوچھو کہ وہ نوازہ رسول کے پیچھے نماز پڑھے گا یہ ہم سے ایک ہو کر بس جیسے ہی یہ پیغام خر تک پہنچا وہ آکے کہنے لگا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نوازہ رسول حسین ابن علی موجود ہو اور ہم ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اس سلار نے جیسے ہی امام حسین کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کی فوج یزید نے بھی امام حسین کے پیچھے نماز ادا کر دی بس جیسے ہی نماز ختم ہوئی امام حسین علیہ السلام آگے بڑھنے لگے تو یزیدی فوج کا سلار ہور آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ اے حسین مجھے آپ کا راستہ روک کر آپ سے بیعت لینے کا حکم ہے بس امام حسین نے فرمایا کہ کس کی بیعت اس یزید کی کہ جو اللہ کے دین کو جھوٹا کہتا ہے اے حور تیری نماز اور تیری سجدوں سے واضح ہے کہ تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ پر ایمان رکھتا ہے پوچھ اپنے ضمیر سے کہ کیا تو دل سے یزید کی بیعت کرتا ہے اسلام کو جھوٹا سمجھتا ہے میرے نانا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت سے انکار کرتا ہے بس وہ اپنی نظریں جھکانے لگا اتنی دیر میں امام حسین نے جیسے ہی آگے بڑھنے لگے تو خور آگے بڑھ کر امام حسین کے گھوڑے کی رکاب کو پکڑتے ہیں امام حسین نظروں کو اٹھا کر فرماتے ہیں کہ اے حور کیا چاہتے ہو کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے اور پھر وہ اپنی نظریں چکانے لگا اور کہنے لگا کہ اے فاطمہ کے بیٹے اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرہ رسول اللہ کی بیٹی نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا کہ اس کے دل میں آلے رسول کا عشق ہے پھر آپ فرمانے لگے کہ اے حور ہمارے ساتھ چلو ہم اپنی منزل پر خود رکیں گے حور کی اتنی مجال نہ تھی کہ امام حسین کو کچھ کہہ سکے اور یوں امام حسین اور ان کا خاندان اور پیچھے پیچھے فوجی عزید چلتے چلتے ایک جگہ آکے رک گئے امام حسین نے چاروں طرف دیکھا جناب عباس سے فرمایا کہ عباس جاؤ پوچھو اس زمین کو کیا کہتے ہیں ایک بڑھا آکے یہ فرمانے لگا کہ اس کافلے کو کہو کہ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ اس زمین کو کربوولا کہتے ہیں یہ زمین مسئیبتوں کی زمین ہے امام حسین نے فرمایا کہ اس زمین کا مالک کون ہے آس پاس کے لوگ جو اس زمین سے تعلق رکھنے والے تھے سب آگئے پھر بنی عصد کے لوگوں سے آپ نے ساٹھ ہزار درہم دے کر اس زمین کو خرید لیا اور جناب عباس سے فرمایا کہ عباس خیمے نصد کرو یہ خبر جب یزید کو اور ابن مرجانہ تک پہنچی کہ ہماری فوج کا سالار حر امام حسین کے ساتھ عدب سے چل رہا ہے یہ کیسے اس کو قتل کرے گا تو عمر بن ساد اور شمر سے کہا کہ جاؤ ہزاروں کی فوج لے کر حسین کو چاروں طرف سے گھیر لو اور حر کو اس کے عہدے سے ختم کر دو بس جیسے ہی حسین کا سر میں کہوں وہ میرے تک پہنچاؤں کیونکہ مجھے حسین کا سر چاہیے تاریخ نے لکھا کہ اس فوج کے آتے ہی یزیدی فوج نے سب سے پہلا کام یہ کیا انہوں نے حکم نافذ کیا کہ آل رسول کے خیام سے نہر سے ہٹائے جائیں غازی عباس نے جلال دکھایا امام حسین نے فرمایا کہ عباس صبر کرو میرے نانا نے مجھے بتا دیا تھا کہ ہمارے خون سے اسلام بچے گا دنیا نے رسول اللہ کے خاندان کے شجاعت تو دیکھی ہے اب رسول اللہ کے خاندان کا صبر دیکھے گی بس نہر سے خیام کو ہٹایا گیا اور سات محرم کو امام حسین کا پانی بند کر دیا گیا جیسے ہی سات محرم سے آٹھ محرم نو محرم تک حضرت حور علیہ السلام نے دیکھا کہ سب سے پہلے رسول اللہ کے نواسے کا رستہ میں نے روکا ہے میں کیا مو دکھاؤں گا اللہ کے رسول کو اور ان کی بیٹی کو جب روزے محشر اللہ مجھ سے سوال کرے گا کہ حسین کے قاتلوں میں میرا نام بھی آ جائے گا بس جنابِ حور اپنے خیمے میں سنتے ہیں کہ امام حسین کے خیام سے معصوم بچے الاتش الاتش کے صدائیں بلند کر رہے ہیں جنابِ حور اپنے سر کو پیٹنا شروع کرتے ہیں اور چیخ کر رو کر کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار مجھے معاف کرنا بس جیسے ہی دس محرم کا سورج تلو ہوتا ہے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کو رسیوں سے باندھ اور مجھے میرے آقا حسین کی خدمت میں لے چل امام حسین کے قدموں میں بیٹھ کر جنابِ حور فرماتے ہیں کہ اے نواسہِ رسول اس خلام کو معاف کرنا میں آپ کے قدموں پر قربان ہونا چاہتا ہوں میں آپ کے قاتلوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا امام حسین علیہ السلام نے جنابِ حور کو دیکھ کر فرمایا کہ اے حور رہتی دنیا تک میرے چاہنے والے تجھے سلام کریں گے کہ تُو دنیا کی دولت کو ٹھکرا کر رسول اللہ کی شفاعت پانے کو چلا اے حور چلے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا بس جنابِ حور رو کر کہتے ہیں کہ اے میرے آقا مجھے بھی اجازت دیں میں آپ کے قدموں پر قربان ہونا چاہتا ہوں بس جیسے ہی جنابِ حور کو اجازت ملی آپ کا بیٹا کہنے لگا کہ اے میرے بابا یہ مجھ سے پرداش نہیں کہ میں زندہ رہوں اور میرا بابا شہید ہو جائے وہ بھی میرے سامنے آپ پہلے مجھے اجازت دیجئے کہ میں میدانِ کربلا میں جاؤں جنگ کروں بس جنابِ حور کے بیٹے کو اجازت ملی آپ میدان میں گئے اور شیر کی طرح حملہ کیا فوجی عزید حیرت سے پوچھنے لگی کہ کہاں یہ لاکھوں کی فوج اور کہاں یہ معمولی سا بچہ کیوں مرنے کے لئے آئے ہو حور کے بیٹے نے کہا کہ اے بدبخت تم دنیا کی دولت کے طلبگار ہو اور ہم رسول اللہ کی شفاعت کے یہ جسم تو ختم ہونے کا نام ہے اور یہ دنیا تو امتحان ہے روزِ معشر کو دیکھو اس دن کی فگر کرو کہ جب اللہ کی عدالت لگے گی بس یزیدی فوج نے حملہ کیا اور کافی دیر جنابِ حور کا شہزادہ لڑتے لڑتے سخموں سے چور ہو کر زمینِ کربلا پہ گر پڑا بس جنابِ حور میدان کی طرف دوڑتے ہیں جیسے ہی اپنے بیٹے کی لاش کو آئے تو دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام حور کے بیٹے کو اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر پیار کر رہے ہیں جنابِ حور زمین پر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ اے ہمارے آقا اے میرے مولا یہ غلام زادہ ہے امام حسین نے فرمایا کہ اے حور اولاد کا زخم دنیا کا سب سے بڑا زخم خوتا ہے کبھی کسی باپ کو جوان بیٹے کا لاش اٹھانا نہ پڑے اے حور تم تکلیف نہ کرو تیرے بیٹے کی لاش ہم اٹھائیں گے بس جنابِ حور بھی میدان میں آ کر شیر کی طرح کہتے ہیں کہ اے ظالموں دیکھو میں تو تمہاری فوج کا سالار تھا لیکن میرا ضمیر مجھے جنجھوڑ کر کہنے لگا کہ یہ حسین جوانانِ جنت کا سردار ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے حسین کا خیال رکھنا اسے کو تکلیف نہ دینا اے لوگو یہ رسول اللہ کا خاندان ہے اے لوگو ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے کیوں اپنے مقدر میں دوزب کو لکھتے ہو خدا کی قسم یزید کی دولت یزید کی طاقت اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں بس اتنے میں شمر اور عمر بن ساتھ کہنے لگے کہ کہیں یہ ہماری فوج کو باغی نہ کر دیں جاؤ حملہ کر دو بس چاروں طرف سے جنابِ حور کو گھیر لیا جنابِ حور شیر کی طرح فوجِ یزید کو فننار کرتے ہیں اور بالاہر فوجِ یزید نے تیروں کی بارش جنابِ حور پہ کر دی اور یوں دھائی سو لاکھ کا لشکر ایک ہو کر جنابِ حور پہ ٹوٹ پڑا بس ایک طرف تیروں کا لگنا تھا اور دوسری طرف فوج کا حملہ تھا جنابِ حور زمینِ کربلا کو آئے امام حسین علیہ السلام کو آخری سلام پیش کرنے کے لیے امام حسین جنابِ حور کی لاش کو آتے ہیں دیکھیں کہ جنابِ حور کی گردن سے خون بہ رہا ہے بس آپ اپنا رومال نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے حور یہ رومال میری ماں فاطمہ زہرہ کا ہے جیسے ہی حور کے زخم بے رومال رومالِ فاطمہ کو باندھا جنابِ حور چیک اٹھے اور کہنے لگے کہ اے میرے مولا یہ غلام اس قابل کہاں کہ رسول اللہ کی بیٹی کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال اس غلام کے زخم بے بندے امام حسین قدموں پہ جنابِ حور اپنا سر رکھتے ہیں اور رسول اللہ کو سلامِ آخر کرتے ہیں اور یوں جنابِ حور کی روح دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر جاتی ہے